بیت المقدس کو قبلہ اول جو ہے بات سمجھیں اصل قبلہ اول یہی ہے سب سے پیدا قبلہ جو ہے مسلمان کا ہوئی ہی کعبہ ہے اس کو قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس طرح بروک کر کے نماغ پڑھی جائے اب حضور میں بھی اس کے بجائے پہلے ادھر نماغ پڑھی ہے لہذا اور قبلہ اول ہو گئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اچھا اس میں حکمت ہے کہ اگر صرف ایک ہی قبلہ ہوتا مسئلہ یہی ہوتا مسجد اقصان نہ ہوتی یا مسجد اقصان قبلہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا تو ہندو جو ہیں یا بہت پرس جو ہیں ان کو موقع ملتا کہ جی اگر ہم ہوتوں کی پوچھا کرتے ہیں تو ان کو بھی پتھروں کو سجد کرتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کبھی ادھر نماغ پڑھو کبھی ادھر نماغ پڑھو سب اللہ کا ہے ہم پتھروں کو سجد نہیں کریں اس کے حکم کو سجد کریں اللہ کا حکم جو نہیں تھا تو اگر پتھروں کو پوچھنا ہوتا تو اس کو بھی سات پوچھتے رہتے ہیں تو اس لئے اس کو کبلہ بولا کہتے ہیں برنہ اصل اوقر کبلہ یہی ہے کیونکہ اسی آیت نے میرا مدنی آپ کے چیرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا جھکنا ہم جانتے ہیں دیکھ رہے ہمارے سامنے ہیں اب آپ کی جو دل میں درخواست ہے زبان پر دیناتے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے ہم نے جان لی ہے ہم آپ کو اس کبلے کی طرف بھیریں گے جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں یہ کبلہ پہلے سے تھا وقت کبلہ کیوں کہا جاتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبُلَّةً تَلْظَاهَا تو معنی یہی پہلے سے کبلہ تھا کبلہ اول یہی ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ کبلہ اول بھی یہی ہے اور نبی آخر کا مولد بھی یہی ہے یہی اول آخر کو اللہ نے کٹا گیا موسیقی